موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد دن میں آپ سبھی کا خیر مندگا ہے بکرید بلکل دو دن پر آ کر رکھی ہوئی ہے آج پھر کرناٹک حکومت نے گوہتیا کے ساتھ دیگر جانورکی خوربانی پر بھی روک لگانے کا اعلان کیا لیا آپ سبھی اس بات کو بھی بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ بکرید پر یعنی عید الادھا کے موقع پر بلغام اور اطراف میں مسلم محلے میں کیسا منظر ہوا کرتا تھا ہر گلی محلے میں بکرید کی رونک دیکھی جاتی تھی صبح سے شام تک جانوروں کے لئے چارہ لانا ان کی دیکھ بار کرنا یہی منظر دیکھا جاتا تھا محلوں میں حد تقریباً محلے میں یہی ترکی منظر کو ہم سبھی نے دیکھا لیکن جب سے بھاج پاہ حکومت اختیار پر ضروری ہے حالات بھی بدلنے لگے اب آپ کو کہیں پر بھی جانور نظر نہیں آرے ظاہر سرکاری گائیڈ لائن بھی اتنی سخت بتائی گئی کہ کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا اور مسلمانوں کا تو کیا کہنا اور خاص کر قریش برادری بھی ایسے معاملوں میں کبھی پیش نظر بھی نہیں آتی جبکہ سب سے ہم مسئلہ تو ان کا ہی ہے اب یہ حکومتیں بھی کس طرح اپنا دوغلا رویہ اختیار کرتی ہیں دیکھ سکتے ہیں بارہ اس پر تفسرہ بھی ہو آئے لیکن ایک بار پھر بکرید کے موقع پر سخت ادایتیں حکومت کی جانب سے دی جاری ہے تو پلیس انتظامیاں بھی مسلم محلوں میں جا کر جائزہ بھی لے رہی ہے جب بکرید آنے لگتی ہے تو ترہ ترہ کی تنظیمیں باہر نکل کر ان کے اندر جانواروں کی محبت جاگنے لگتی ہے ترہ ترہ کے پوسٹرز لگائی جاتے ہیں کہ میں جی ہوں ہوں جبکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمام ترہ کے گوشت نوش فرماتے رہتے ہیں ان کے فریج میں ان کے گھروں میں بھی گوشت ہی رہتا ہے لیکن جب سڑک پڑا کر اعتجاج کرتے ہیں اور خاص کر بکرید کے موقع پر سکتیاں لانے کے لئے مطالبے بھی پیش کرتے رہتے ہیں اعتجاج جلوس نکالے جاتے ہیں یقین سے کہتا ہوں اور بارہاں دیکھا بھی گیا ہے کہ بیفت تک نوش فرمانے والے گائر مسلموں کی تاعداد بھی بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے لیکن صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے بہت سنجیدہ موضوع ہے اور آپ مختلف نیوز چانلوں کے ساتھ گوگل بھی کر کر دیکھ سکتے ہو کہ محض مسلمانوں کو مارنے کے لئے انہیں حراسہ کرنے کے لئے گورکشت بنے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اور اتنی سکت ہدایتیں دی جاتی ہیں تاکہ ایک سماج کو نیچانہ بنا جائے ورنہ سنجیدگی سے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محبت ان کو ہے یقین ان ہر مذہب کے جذبات ان کے آستہ ہوتی ہے اور ویسے بھی گائے کو زبہ کرنا چھوڑ عرصہ گزرائے کہیں پر بھی آپ کو گوہتیا ہوتے دیکھا نہیں جاتا لیکن اب بیلوں پر بھی پابند لگا کر نینے کانون صرف ایک سماج کو ہرازہ کرنے کے لئے بنایا جانا کہاں تک درست ہے حال ہی میں کچھ ہی مہنے پہلے کی خبر ہے کہ جبلپور کے صدوان گوشالہ میں کئی جانور صرف کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بھوک سے تڑپ کر مر گئے یہاں تک کہ دھانچے اسی جگہ پر پڑے ہوئے تھے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو ٹائمز آف اینڈیا کی ریپورٹ سے لیا گیا مرے ہوئے جانوروں کو ہسیٹ کر گاؤں کی خواتیر لے جاتی ہے محض ایک ہی ماملہ نہیں ہے صرف اسیس سال کے کئی گوشالہ یہ ہیں جن کی ریپورٹ ہے جہاں سیکڑ جانور مرے پائے گئے بھوپال جہاں پر شوراج سنگھ کی حکومت ہے جو یوگی کی طرح بات بات پر بلڈوگر چلانی کی دھمکی ایک سماج کو دی جاتی ہے بھوپال کی گوشالہ میں ایک ساتھ ساو سے بھی زائد جانور مرے ہوئے پائے گئے محض بھوپال راجدانی سے چالیس کلومیٹر دور گوشالہ جسے بھاجپا اور وی ایچ پی کے لوگ چلاتے ہیں ساو سے بھی زائد جانوروں کی موت پر تو تمام ہندوط وادی خاموشی اختیار کرتے ہیں لیکن اگر کسی مسلمان کے گھر میں ایک کلو بھی گوشت مل جاتا ہے تو اس کی موب لینچنگ ہونا ضروری ہے اسے جان سے مار دیا جاتا ہے ایک طرف جانوروں سے محبت کی کہانیاں اور آستہ کے نام پر کروڑوں روپے ان گوشالہوں پر خرچ کیے جاتے ہیں اور اس کی سچا ہی کچھ الگی ہوتی ہے کانگریس کے لیڈر ڈگو جے سنگھ اور کملنات نے ٹویٹ کے ذریعے سرکار کو پوچھا کہ کروڑوں روپے تو گوشالہ کے نام پر سینکشن کر دیا جاتے ہیں لیکن جانوروں کے گوشت اور ہڈیوں کا بھی سعودہ کر دیا جاتا ہے ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جن لوگوں کو بخرید کے موقع پر ہی جیووں کی رکشہ یعنی حفاظت کی صرف یاد بخرید کے وقت ہی کیوں ہوتی ہے جان تو مچلی میں بھی ہوتی ہے مرگی سور میں بھی تو ہوتی ہے لوگ زبہ کرتے ہیں عیسائیوں میں سورہ خانے کا رواز ہے آخری جیو رکشہ کس کے خلاب کبھی اعتجاج کرتے وہ دیکھا نہیں جاتا پر جب بخرید آتی ہے تو تمام کوئی جانوروں کی جانوروں کی اہمیت کا احساس ہونے لگتا ہے اور جو لوگ جانوروں کے گوشت کو بہانہ بنا کر کسی انسان کی جان لیتے ہو کیا انہیں جیو رکشہ کی بات زیب دیتی ہے کئی آتراؤں میں دیوی دیوتا کے نام پر ہزاروں جانوروں کی بلی چڑھائی جاتی ہے تب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اب قربانی کو محض دو دن باقی ہے تو انتظامی یا کافی چوکرنا ہے کہیں کسی راستے سے جانور تو شہر میں داکل نہیں ہو رہا اس پر تو نظریں لگائی نہیں لیکن اب کچھ فرقہ پرستنزموں کے افراد بھی سرغرم ہو چکے ہیں گوش آلاؤں کے حالت آپ تو سبھی دیکھ رہے اور جو بھی ہو ویسے تو جن گوش آلاؤں میں بھوک سے جانور مر چکے ہیں وہاں کے زنداران پر بھی مقدوے درج ہوئے پر کیا ان پر کسی طرح کی زخت کاروائی ہوگی یا انہیں اپنے ہیں کہہ کر پچھلے دروازے سے چھوڑ دیا جائے گا اب کسانوں کی پریشانیاں بھی اس لیے نظر انداز کی جاری ہیں کیونکہ ایک سماج کو پریشان کرنا ہے اب کئی کسانوں نے اپنے بزرگ عمر رسیدہ بوڑے کمزور بیلوں کو لے کر بیلغام اور دگر اصلہ کے مختلف بازاروں میں بیٹھے رو رہے ہیں کوئی خریدنے والا نہیں ہے بیچنے کے لیے تو جانو رہے ہیں پر خریدنے والا کوئی نہیں ہے کیا ان کسانوں کی پریشانیوں کا حل سرکار نکالی گئی یا صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے میں ان کو سکون اور اتمنان ملتا ہے اپنا سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے تمام گو رکشہ جیو رکشہ کا کھیل چلائے جاتا ہے اس سے پہلے بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ جب بھارت دنیا کا سب سے بڑا بیپ ایکسپورٹر ہے تو جو کروڑوں کمارہ ہیں کبھی ان گو رکشتوں نے ان کروڑوں کمانے والوں کی موب لینچنگ کرنے کا سوچا ہے اور یہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ جب سرکاری طور پر آپ کسی جانور کا اور خاص کر بیپ کا قتل کر دیتے ہیں تو وہ دیش ہٹ میں ہوتا ہے ورنہ تو جتنے بھی بیپ ایکسپورٹر سے ان پر کاروائی ہونی چاہیے تھی لیکن جن لوگوں نے سیاسی طور پر ایجنڈا چلائے انہیں بھی معلوم ہے کہ کھیل کیا ہے صرف آستہ کے نام پر ایک سماج کو نشانہ بنا کر سیاسی طور پر اس کا فائدہ اٹھا جائے اور ایک طرح سے کامیاب فرولہ بھی رہا ہے اور جب حکومت اختدار ہی مل چکا ہو تو قانون تو پھر بن نہیں ہے اب جب کسانوں کے حالت خراب ہو رہی ہے لیکن حکومت کبھی اس پر تفسرہ نہیں کرے گی خوربانے کے جانوروں کو پکڑنے کے لیے دل رات پولیس اور قطید گو رکشت پہارا دے رہے ہیں لاکھوں کے کمائی بھی ہے اور خود کو دھرم رکشت بھی بن جاتا ہے اور آگے اس کو چناؤں میں پائدہ بھی ہوتا ہے کئی گاڑیاں صرف بھی پھولے کی بنا پر جلائے گئی اب کوئی بتائے تو سہی کہ انہیں گاڑیاں جلا کر لوگوں کو بیرے میں سے مارنے کی اجازت یا حق کاؤں دیتا ہے مطلب سبھی اس ساجش کا حصہ ہے اکثر جاں موڑ چوڑلا کھانا نظر نہیں آرہے اب اس کا لقصان بھی اس ملک کی معیشت کو ہو رہا ہے اس کا شاید علم ان حکومتوں کو نہ ہو کیونکہ مسلمان جانور ہندو سے تو کریتا ہے زائر لاکھ خرید اور بیچے جاتے ہیں خرور روپیوں کا روزگار حاصل ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سائیکل ہے جو چلتی رہتی ہے لیکن محض محض ایک سماج کو نشانہ بنا کر ہندو مسلم کار کھیل کر آنے والے چناؤ میں پھر کامیاب ہو جائے یہی مقصد ہے اب اس طرح کی سخت ہدایت دینے پر یا مسلمانوں کی کیفیت پر بولنا بھی فیض لکھوں کی اس قوم میں نہ تو اتحاد ہے اور نہ دور اور سیاسی رہنموں کا کام اتنا ہی رہ گا کہ جو بھی حکومت ہدایت دیتی ہے جماعتوں کو بلا کر بتائی ہو سکتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں قربانی کی عید پر کس حد تک پابند یا لگائی جائے گی اور مسلمانوں کے دگر مذہبی معاملات میں سماج بلکل تیار نہیں ہے یہ قوم ایسے جی رہے جیسے جو بھی حالات آئیں گے اس کا اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے سوائے مسئیبتوں کا انتظار کرنے کے کچھ اور یہ قوم کر پائے نہیں لگتا کیونکہ بے حصی قوم کو بے غرط بنا دیتی ہے اور قوم کے اندر احساس ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بھی اتنا ہی سچ اہم خبروں پر ایک نظر آج ویسے بھی حادثوں کا دن ثابت ہوا سبھ ساب بجے درمیان سفائی کا کام کرنے والی خاتون کو یلا اسی دفتر کے کمپاؤن میں کار کے ٹھوکر لگنے سے موت ہوئی ایک شخص پارکن سے کار باہر نکال رہا تھا لہٰذا کار پر کابون نہ پا سکا اور جھاڑو لگانے خاتون کو تیز رفتاری کے ساتھ ٹھوکر ماری جس میں اس کی موت ہو گئی انیتہ راجیش ون سے عمر ایسا حادث میں جان گوانے خاتون کا نام ہے یا خاتون یہاں پر جھاڑو سفائی کا کام کرتی تھی پر آشائل اس کی موت یہاں پر تی تھی اب اس لئے کہا جا رہا رہا ہے کیونکہ حادث سٹھوکر پر ہوتے لیکن کمپاؤن میں کار سے ٹھوکر لگ کر موت ہو جانا اس زندگی اور موت کب کہا آجا اس کا یقین نہیں کہہ سکتے حادث سے کوئی دیکھ لوگ جمع ہوئے اور غیر ذمہ دانات طور پر کار چڑھانے والی کٹائی بھی کچھ لوگوں نے کی معاملہ درج آئے موسیقی دوسرا حادثہ بیلگام جلہ کے سوندتی میں پیش آیا ہوا ہے بیلگام بغل کوٹ سڑک پر کے سا ٹی سی کے دو بس آمن سامنے ٹکرا کر بڑا حادثہ ہوتے موسیقی تیس رہنس اسی بیلگام باغل کوٹ رستے پر باڑے کندری ہونیار کے نسدیق پیش آیا ہے اس حادثے میں ایک شخص کو اپنے دونوں پیر گوانے پڑے حادثے کشیغار روجوان کا نام مہانتی سندی عمر 35 مامین کٹی گاؤ بیلگام زلہ اسپطال میں علاج کے لیے بھیجا گیا ماری پولیس تھانے میں معاملات درج کیا گیا موسیقی 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 ایک کار حادثے میں دو لوگوں کی جانگی اور دو بچ گئے حادثہ اتھنی تعلقہ کے رڈٹی ہٹی ہولی گاؤں میں آج جمعہ کے روز پیش آیا حاصل اطلاع کے مطابی کار حادثے شکار ہوئی اور کار بے کابو ہو کر پانی میں جانگی جس وجہ سے دو افرادوں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی اور دو لوگ بچ گئے سوریش پوزاری عمرہ 28 اور مہادیو چگری عمر 24 اس طرح مرنے والوں کے نام بتائی جارے ایس ڈی پی آئی کی جانب سے ایس کتاب کا رسم اجرہ عمل میں آیا بھاجپا حکومت میں دلید پچھڑا آکھ لیتی تبکے دوانی کی مسلسل کوشی جاری ہے لہذا بھاجپا حکومت میں عراج اکتہ دن کے نام سے لکھی کتاب کا رسم اجرہ ایس دی پی آئی کے تذکرہ ہونے کی بات کئی جاری ہے خواب روکہ سلسل یوں ہی چلتا رہا دیکھ تی ہاتھ شکریہ اللہ آفیظ کھان شیموك دو سی خواه ہو سلسل مijdر ٹرن ناوت جانر موسیقی 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 موسیقی